آج کی ریسپی کی شان اور اس کی جان صرف اور صرف ایک خالی بوتل جی ہاں بلکل یہ میں نہیں آپ بھی کہیں گی جب اس ریسپی کو بنائیں گی چلے جی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر ایک خالی بوتل لے لی ہے اس کے بعد میں نے چھوڑی لے لی ہے اور اس کے ہم نے پیس کر لینا ہے کٹ کر کر اس کو تیل میں ڈال کے فرائی کر لینا ہے نہیں نہیں بلکل یہ تو بس ایک جوک تھا اس سے بھی زبردست ریسپی ہم بنانے والے ہیں جو آپ کو بہت ہی پسند آئے گی سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے بوتل کے ڈھکن میں ایک ہم نے ہول کرنا ہے سراخ کر دینا ہے بڑا سا اس طریقے سے چھوڑی کو آپ نے کیا کرنا ہے گیس پر رکھ کے گرم کر لینا ہے اور بیچ میں سے آپ نے اس طرح سے کٹ کر ایک اس کا ہول بنا لینا ہے سراخ بنا لینا ہے اور اس طرح سے جیسے کہ میں کر رہی ہوں بس ہاتھوں کو ذرا سنبھال کے کہ کوئی چھوڑی گرم ہے اور آپ کا ہاتھ بھی جل سکتا ہے یہ ریڈی ہو چکی ہے اس کو کرتے ہیں سائیڈ پر یہاں پر میں نے لے لیا ہے جی میدہ تقریباً دو کپ اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک چمچ بھر کے پی سیوی چینی آدھا چمچ بیکنگ پاوڈر اور ہلکا سا نمک ڈالیں گے آدھا چمچ سے بھی کم تقریباً چوتھائی چمچ ہم اس میں نمک ڈالیں گے چینی بیکنگ پاوڈر اور نمک یہ ہم نے اس میں ڈال دینے ہیں کونٹنٹی آپ نے غور سے سمجھ کر ڈالنا ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں میں نے لے لی آدھا کپ دہی یہ ہم اس میں شامل کریں گے اور اچھے طریقے سے ہم نے کر دینا ہے اس کو مکس یہاں پر آپ نے تھوڑی سی میند کرنی ہے اس کے بعد مکس کر گئے ہم نے پانی ڈالنا ہے اور پانی ڈال ڈال کر ہم نے اس کو اچھے طریقے سے ایک تھک سا ہم نے بیٹر تیار کر لینا ہے آپ یہاں دیکھیں دو کپ میدہ ہے تو میں نے آدھا چمچ بیکنگ پاوڈر لیا ہے آدھا چمچ بھر کے نہیں ہلکا سا آدھا چمچ میں لیا ہے اور اس کے بعد یہاں پر میں نے چوتھائی چمچ نمک لے لیا ہے اور ایک چمچ بھر کے میں نے پیشیوی چینی لی ہے اگر آپ اس سے زیادہ کریں گے تو آپ اس حساب سے زیادہ بھی چیزیں بڑھا سکتے ہیں پانی ڈال کر اس طریقے سے اچھا سا ہم نے ایک ڈو تیار کر لینا ہے بلکل اسی طریقے سے جیسے میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہی ہوں اچھے سے آپ نے اس کو پھینٹنا ہے تاکہ دہی اور چینی اور نمک یہ ساری چیزیں آپس میں اچھے سے مکس ہو جائیں بڑی کمال کی ریسپی بنانے والے ہیں بہت ہی زبردست ریسپی بنانے والے ہیں اور بہت ہی اچھی آپ خود دیکھ کر حیرال ہو جائیں گے کہ بوتل سے اتنا زبردست کمال ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا یہاں دیکھیں جی بیٹر ہمارا ماشاءاللہ سے ریڈی ہو چکا ہے اس کے بعد اس کو کرتے ہیں سائٹ پر اور یہاں پر میں نے لے لیے ہیں کچھ سبزیاں جس میں ہے ٹماتر اور شملہ مرچ آپ چاہیں تو یہاں پر آلیوز یعنی کہ زیتون بھی استعمال کر سکتی ہیں ٹھیک ہو گیا جی اور یہاں پر ہم بنانے والے ہیں سوس مینی پیزا تو اس کے لیے ہم ہی گھر پر ہی اس کا سوس بھی تیار کریں گے آدھا چمچ میں نے یہاں پر ڈالا ہے سکھا دھنیا اس کے بعد یہاں پر میں نے آدھا چمچ ڈالی ہے لال مرچ کٹی ہوئی اور آدھا چمچ میں نے اس میں ڈالا ہے چاٹ کا مسالہ اچھے طریقے سے ہم نے اس کو بھی کر دینا ہے مکس تاکہ ہر چیز اچھے سے مکس ہو جائے اب رمضان و مبالک کا مہینہ ہے اب بڑوں کے تو روزے ہوتے ہیں لیکن چھوٹے بچے سے کتین سال کے چار سال کے پانچ سال کے بچے ہیں ان کا روزہ نہیں ہوتا تو وہ فرمایشے کرتے کہ ہمیں پیزا کھانا ہے اب روزہ بھی ہے اور پھر اس کے بعد ہمیں سہری بھی بنانی ہے افتاری بھی بنانی ہے تو اتنی مصروفیات میں ہم پیزا کیسے بنائیں تو بچوں کے لیے یہ بہت ہی زبردست اور کمال کی ریسپی ہے صرف اور صرف سات سے آٹھ منٹ میں آپ اس کو ریڈی کر سکتے ہیں جی ہاں بلکل بہت ہی آسان ہے اور بڑی ہی سمپل ہے سوس ہمارا باتو باتو میں تیار ہو چکا ہے اس کے بعد یہاں پر میں نے لے لیا ہے چیز اور اس طرح سے قدوکش کر کے ہم اس کو بھی کر لیں گے سائٹ پر یہاں دیکھیں میں نے اس کو بھی قدوکش کر لیا ہے اب ہم کیا کریں گے جو ہم نے بیٹر تیار کیا تھا اس کو ہم اس میں ڈالیں گے بوتل میں آپ کسی بھی پیپر لے سکتے ہیں شاپر میں لے سکتے ہیں جو اس میں ڈال کر اور اس کے بعد اس میں بوتل میں اس کو بھر سکتے ہیں یا ویسے بھی ڈال کر آپ اس کو بوتل میں بھر سکتے ہیں یہ دیکھیں اسی طریقے سے میں نے اس کو بوتل میں بھر لیا ہے یہ ریڈی ہو چکا ہے بننے کے لیے بہت ہی آسان ہے اور بڑا ہی سمپل ہے دوسری طرف یہاں دیکھیں میں نے توا گرم کر لیا ہے اور اس پر ہم لگا دیں گے ہلکا سا گھی یا آئل دونوں میں سے آپ جو بھی چیز اس پر لگانا چاہے آئل لگا لیں یا گھیل لگا لیں جو بھی آویلیبل ہو آپ وہ لگا سکتے ہیں آپ یہاں پر چیز سمجھنے کی ہے غور سے دیکھنے کی ہے اور اس کو سمجھ کر آپ نے اپلائے کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے آپ نے گولائی میں اوپر سے پریس کرنا ہے بوتل کو اور بیٹر جو ہے وہ خود بخود نکلتا رہے گا اس طرح سے آپ نے چھوٹی چھوٹی سی جو روٹیاں ہیں یا ٹکیاں ہیں آپ نے اس طرح سے تیار کر لینی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے بہت ہی سمپل ہے بڑا ہی آسان ہے نہ ہی آپ کو ڈو تیار کرنا ہے نہ آٹا گننا ہے نہ انڈے ڈالنے ہے نہ ہی کچھ چیز ڈالنی ہے نہ ایسٹ نہ ویسٹ کچھ بھی نہیں ڈالنا اور سمپل آسان طریقے سے آپ اس کو صرف اور صرف سات سے آٹھ منٹ میں ریڈی کر سکتے ہیں پوری ریسپی سات سے آٹھ منٹ میں آپ ریڈی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم کیا کریں گے جس کا ڈھکن بند کر دیں گے اور صرف ایک منٹ کے لیے آپ نے تیز آنچ پر اس کو چھوڑنا ہے ٹائم نوٹ کر لیں ایک منٹ ہو چکا ہے یہاں دیکھیں ماشاءاللہ یہ ریڈی ہو چکا ہے اس کا کرتے ہیں سائیڈ چینج اور آپ اس کا کلر دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں جس کا کلر کتنا خوبصورت آیا ہے اور صرف اور صرف ایک منٹ میں یہ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم کیا کریں گے فلم کو کر دیں گے بند گیس کو بند کر دیں گے اور اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہم نے سوس تیار کیا ہے پیزا سوس گھر پہ تیار کیا ہے وہ ہم اس پر لگا دیں گے اب پیزا سوس میں میں نے ڈالا ہے چاٹ کا مسالہ اس سے اتنا زبردست ٹیسٹ آئے گا اور ہم بنا رہے ہیں بچوں کے لیے تو زیادہ سپائسی تو نہیں ہونا چاہیے ورنہ اس میں کالی مرچ ڈالتی ہے لیکن وہ میں نے نہیں ڈالی کیونکہ میں نے لال مرچ کٹی بھی ڈالی ہے تو میں نے اس کے بعد چاٹ کا مسالہ ڈالا ہے کیونکہ کالی مرچ ڈالوں گی تو وہ اور زیادہ سپائسی ہو جائے گی اس کے بعد یہاں پر جو ہم نے چیز کریش کر کے رکھی ہے کردکش کر کے رکھی ہے وہ چیز ہم اس کے اوپر اس طریقے سے کیا کریں گے ڈال دیں گے اس طرح سے ہم نے ڈال دینا ہے پھر اس کے بعد یہاں اس دیکھیں اپنی پسند کے ویجیٹیبلز آپ اس میں ڈالیں میں نے ٹمانٹر لیے ہیں شملہ مرچ لی ہے آپ چاہیں تو ہری پیاز بھی لے سکتے ہیں دوسرا پیاز بھی لے سکتے ہیں کچھ بھی لے کر اس کے اوپر اپنی پسند سے اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اپنی پسند سے اس کو بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اسی طریقے سے آپ نے تمام کے تمام جو ہیں مینی پیزا جو ہیں وہ ریڈی کر لینا ہے آپ کیا کرنا ہے آنچ کو ہم نے جلا دینا ہے گیس آن کر لینا ہے اور ایک منٹ کے لیے ہم نے تیز آنچ پر پھر اس کو چھوڑ دینا ہے صرف اور صرف ایک منٹ آپ یقین نہیں کر رہی ہوں گی آپ بنائیے گا اور پھر دیکھئے گا واقعی ہی یہ ایک منٹ میں ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ نیچے سے یہ بلکل براؤن ہو چکا ہے یہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو اتار لیتے ہیں بہت ہی زبردست بڑی کمال کی ریسپی ریسپی اگر پسند آئے تو پلیس چینل کو سکسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ نیکس ٹیم ایسی زبردست ریسپی جب بھی میں اپلوڈ کروں آپ سب تک پہنچ جائے چیز جو ہے وہ سائیڈ سے نکل رہی تھی اس کی وجہ سے سبزی جو ہے وہ فسل رہی تھی لیکن ہم نے اس کو سنبھال لیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی ہماری منی پیزا جو ہے وہ ریڈی ہو چکے ہیں بڑے ہی زبردست ہیں اور بڑے ہی کمال کے ہیں یہاں پر میں آپ کو کٹ کر کے دکھا رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ چوری سے یا پیزا کٹر سے اس کو کٹ کر سکتے ہیں بہت ہی آسان بڑی ہی سمپل سی ریسپی ہے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور ٹرائے کر کے اپنا فیڈ بیک لازمان دینا ہے کہ آپ سب کو یہ ریسپی کیسی لگی امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو پیارا سا ایک کمنٹ کر دیں دعا میں یاد رکھیں دعائیں دیں دعائیں لیں فلسطین کے مسلمانوں کے لئے لازمی دعائیں کریں سب مسلمانوں کے لئے کریں پاکستان کے لئے کریں اللہ رب العزت ہمارے پیارے ملک کو سلامت رکھیں اس کی حفاظت فرمائیں اور ہمیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا حکمران نصیبتہ فرمائیں بہت ساری دعاوں کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ انشاءاللہ نیکس ٹیم اور اچھی ریسپیز لے کر آتی رہوں گی